اسلام آباد سے جعوید غفاری سے جی جعوید غفاری آگاہ کیجئے گا مزید اس شہری کا کیا کہنا ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ میرے پاس پہنچ چکے ہیں اور نواز شریف اس وقت میرے پاس موجود ہی ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ بہت پریشانی میں ہے اس وقت اور بہت عذیت سے گزر رہے ہیں اور آج سے نہیں تقریباً کئی سال سے اور آج وہ بڑا ڈھونڈ آنڈ کے یہاں پہ سیون نیوز اسلامباد کے آفیس پہنچے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایسا کیا کریں کہ انہیں جو اپنے دوست احباب ہیں جو جس طرح تنگ کرتے ہیں اس سے ان کو چھٹکارہ مل جائے اور وہ نام میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے کیا ہیں اس وقت اسلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام نواز شریف ہے نواز شریف آپ کا نام ہے تو اس میں کیا پریشانی ہے آپ کا یہ نام کس نے رکھا تھا یہ نام میرے والد صاحب نے رکھا تھا کیونکہ میرا والد صاحب نواز شریف کو بہت چاہتا ہے ان کا فین ہے جب سے میرا نام نواز شریف رکھا گیا ہے جب میرے ایڈکیشنل کیری رسٹور ہوئی ہے نا تو میرے دوست پہلے بھی مجھے بہت چاہتے تھے پھر جب میں جب کالج آیا تو کالج میں بھی مجھے بہت تنقید کا سامنا پڑا کیونکہ لوگ ہان سے تھے آئے آؤ آؤ دیکھو نواز شریف آیا ہے نواز شریف آیا ہے تو پھر میں نے سوچا میں اپنا نام دوسرا کیوں نہیں رہی کیوں چینج نہ کروں تو پھر جب سے میں نے فیس بک آئی ڈی بنائی تو پہلے میرا نام نیاز بین ہانتا ہے جب میں یونیورسٹری پہنچا انٹر ہوا تو میں نے سوچا بھی تو پروپیشنل لائپ ہے تو میں نے اپنا نام نواز شریف رکھا پھر میرے جو دوستیں انہوں نے کمنٹ میں کہا نواز شریف چور ہے اور ڈاکو ہے تو بہت بڑے تنقید کا سامنا پڑا ہے اس لئے میں نے ساٹھ دن پھر میں نے سبر کیا ساٹھ دن کے بعد پھر میں نے اپنا نام پھر سے چینج کیا نیاز بین ہانتا ہے ابھی آپ چاہتے کیا ہیں آپ ہمارے آفیس میں تشریف لائیں اور آپ کو وہ بتایا گیا کہ ہم کیا کریں آپ کی ہیلپ ہم صرف آپ کا پیغام پہنچائیں کوئی وزیراعظم سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں میرا آپ سے یہی ریکویسٹیں کہ آپ جب بھی نواز شریف کو جو کچھ بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ آپ بولو کہ سابق وزیراعظم تو اچھا ہی ہوگا کیونکہ آپ بولتے ہیں اس کا سارا ٹبر چورے خاندان چورے تو